امید کرتی ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اور جو اسباق آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ میں یاد بھی کر رہے ہوں گے اور لکھ بھی رہے ہوں گے آج ہم سبق نمبر دو پڑھیں گے جس میں رکوع نمبر دو آیات جو ہیں گیارہ تا انیس اس کے الفاظ مانا جو ہیں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو نورس کی صورت میں مل جائیں گے تو اس کی تشریف میں آپ کو اس کا پس منظر اس کی ڈیٹیلز آپ کو پڑھاتے وہ ساتھ ساتھ میں بتاؤں گے تو آیت نمبر گیارہ دیکھئے دیکھیں آیت نمبر گیارہ میں کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تا کہ تم کو نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمعی رکھیں اب دیکھیں چونکہ ہم اس کا جو تاروف ہے اس میں ساری ڈیٹیل جو ہیں پڑھ چکے ہیں ساتھ ساتھ میں جو چیزیں پیش آئیں ہیں جو واقعات ٹھیک ہے جو ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ اس آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے جو میدان جنگ میں ان کو پیش آئیں سب سے پہلی صورتحال جب میدان میں جا کر اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو شروع میں ان کو مل چکے تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ بدر کا جو مارکہ تھا یہ در حقیقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی ازمائش کا موقع تھا یہ کہلیں سخت ازمائش تھی کیونکہ وہ تعداد میں تو تھوڑے تھے ہی بے سروسامان بھی تھے کیونکہ فوجی مقابلہ کے لیے ابھی پوروی طرح سے تیار نہیں تھے کہ اچانک سے ظاہر ہے اس دینوں اسلام کی اشاد کا جو سلسلہ تھا اس میں یہ پہلا مارکہ پیش آیا اچانک سے مسلمانوں کے جب اجہاد کا حکم دیا گیا تو پھر وہ جس طرح سے تیاری کے ساتھ آئے جتنی تیاری ان کی تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی انہیں مشکلات پیش آ رہی تھی اب وہ مقابلہ پر ان سے زیادہ کتنی زیادہ تین گناہ زیادہ کا تعداد تھا ٹھیک ہے لشکر جو موجود تھا زیادہ تعداد میں جو پورے سازو سامان سے تقبر سے مقا سے نکلا تھا مسلمانوں اور کافروں کو تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کس قدر تیاری کے ساتھ آ رہی پھر ایسی صورت پیش آئے کہ کفار نے پہلے سے ہی اچھی جگہ اور پانی ویرہ پر قبضہ کیا ہوا تھا اب جو ایسا ہے کہ میدان میں جاتے ہی جو ان کو مشکلات کا جن مشکلات کا سامنا ہوا کہ مسلمانوں کو جو کافلہ تھا جب میدانِ بدر میں پہنچا تو انہیں نیچی جگہ ملی جو یعنی کہ انچے ٹھیلوں کی صورت میں تھی میدان وہ وہ کفار نے لے رکھی تھی میدان میں ریت چونکہ بہت زیادہ تھی جس وجہ سے چلنے پھرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی آپ کو پتہ کہ ریت پہ چلنا خوشک ریت پہ چلنا کس قدر مشکل ہوتا ہے چلتے ہیں تو پاؤں دستے ہیں زمین میں گردہ اوبار جو تھی وہ الگ تھی اب پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایک طرف تو اوصل اور وضو کی جو پریشانی بھیج تھی دوسری طرف انہیں پیاس بھی ستا رہی تھی اب اس وجہ سے ان ساری وجوات کی بنا پر جو شیطان تھا اس نے بھی دل میں ترہ ترہ کے وسوسیں ڈالنے شروع کر دیے کہ لو تم تو اہل ایمان ہو ٹھیک ہے تم تو اللہ کے نیک بندے ہو تم پھر بھی پانی سے دور ہو تم جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیسے اللہ کی رامت نصر تمہیں حاصل ہوگی تم پیاسے ہو تمہارے دشمن جو ہیں وہ تو سہراب ہیں یعنی ترہ ترہ کے ان کے دلوں میں خیالہ ڈال رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا تھا اب اللہ تعالیٰ نے اسی انعام کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ دیکھ کر مسلمان بظاہر جو تھے ان کے دلوں میں ڈر تھا جس کا شکست کا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ تو ان کے حق میں ہیں اور اوپر سے شیطان نے جو ترہ ترہ کے وسوسوں میں ڈال رکھا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ یہی یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ سے بہت زور کا می برسایا جس سے میدان کی جو ریت تھی وہ جم گئی غسل اور وضو کرنے اور پینے کے لئے پانی بھی کافی ہو گیا اور گردوں کو بار جو تھی اس سے بھی نجات مل گئی کفار کا لشکر جس جگہ پر تھا وہاں کیچھڑ بھر گیا اور فسلن کی وجہ سے ان کے لئے چلنا پھلنا دشوار ہو گیا جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئیں تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی نین تاری کر دی انسان سو کر اٹھتا تو فریش ہو جاتا ہے آنکھ جب کھلی تو دلوں سے سارا خوف جو تھا ترہ ترہ کے وسوسے تھے وہ سارے دور ہو چکے تھے اس بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے بدن کو ناپاکی سے بھی نجات ملی اور جو شیطان نے وسوسوں سے گھیر رکھا تھا وہ بھی دور ہو گئے ریت جم جانے کی وجہ سے ظاہری طور پر ان کے لئے چلنا پھرنا بھی آسان ہو گیا ان کے قدم ایک طرح سے کہلیں جم گئے جب انہوں نے دیکھا نا کہ سارے حالات ہمارے حق میں ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے آگے دیکھیں آیت نمبر بارہ میں پھر اللہ تعالی نے اس میں جو مزید اللہ تعالی نے انعامات کیے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی جب فرشتوں کو رشاد فرما رہے تھے کہ جنگ مدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے مدد جو فرشتوں سے کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرشتوں کو بار بار حکم فرما رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ثابت قدم رہو یعنی یہ نبی کی مسلدہ دار وآلہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے پیغامات مل رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں اللہ تعالیٰ کی تائیدوں اسے مسلمانوں ہی کے ساتھ ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا دل مضبوط ہو گیا اور جو دشمن تھے وہ کیا ہو گئے ان پر روب تاری ہو گیا چونکہ اب دیکھیں کہ حالات جب مسلمانوں کے حق میں ہونا شروع ہوئے تو ظاہر ہے ان کفار کے مخالف ہو گئے یعنی کہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں رہے تو مٹی مکس تھی یعنی کہ اس طرح کی صورتحال تھی کہ وہ کیچرڈ سا بن گیا جس کی وجہ سے ان کے پاؤں پھر سلنا شروع ہو گیا چلنا پھر نہ ان کے لئے دشوار ہو گیا تو پھر کافروں کے دلوں میں روب بیٹھ گیا تو یہ روب کس نے ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اس کے نتیجہ میں ان کے حوصلے جو تھے پست ہو گئے یعنی کہ جب حوصلے پست ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر عملی طور پر اس پر عمل پیرا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ وقت بھی یاد دلایا ہے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو تسلی دی تھی اس موقع پر اور کس طرح سے کافروں کے دلوں میں روب بیٹھ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ ان کا پور پور مار کر توڑ دو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیرہ سالہ دور جو تھا اس قدر اعزائیں انہوں نے دی مسلمانوں کو اس قدر اعزائیں دی کہ ان کا مکہ میں رہنا دشوار کر دیا جب اللہ کے حکم سے وہاں سے انہوں نے حجرت کر لی اس کے باوجود بھی یہ مدینہ میں حجرت کرنے کے بعد یہاں پر ان کو سکون سے نہیں جینے دے رہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سخت حکم اس لیے ان کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی مدد اپنے فرشتوں کے ذریعے کینا تو پھر ان کے دل ایسے ٹوٹ گئے ٹھیک ہے جیسے بیڑ بکری اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینکا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو بھی ایسے پھینکو ان کی گردنوں کے اوپر مارو ان کے جو پور پور ہیں ان کو کاٹ دو تاکہ ان کو عبرت ہو ان کے اندر کوئی دمخم باقی نہ رہے جو اتنے عرصے سے یہ اپنے ڈھٹائی پہ ڈھٹے ہوئے ہیں ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں اب ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے کیونکہ جب دشمن جب تک اس میں دمخم باقی ہوتا ہے تو اسے اس بات کا موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ اپنی دشمن کو جہاں سے چاہے جب چاہے جیسے چاہے تنگ کرے اس پہ ضرب لگائے لیکن جب مرعوبیت کے نتیجے میں اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے روپ داری ہونے کے سلسلے میں تو اس کے اصاب جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کا جو حلیف ہے جہاں چاہے جیسے چاہے اس پر ضربے لگائیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو سختی سے حکم دیا کہ اب ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے ان کے ساتھ اسی طرح سے پیشہ جیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے تاکہ ان میں کوئی دمخم باقی نہ رہے کہ دوبارہ سے یہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو آیت نمبر دیکھیں تیرا اب دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ سزا اس لئے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے اب دیکھیں کہ یہ سزا دینے کی آگے وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ایسے ہی ظلم کرنے کے لئے کسی پر حکم نہیں دیتے اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے یہ سزا اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لئے اٹھنا ایک انتہائی سنگین جرم ہے جو فطرت اور اس کے تقاضوں کے خلاف ہے کیونکہ جنگ کا جو جواز وہاں ہوتا ہے نا وہاں کسی حق کی حفاظت یا کسی ظلم کا دفاع ہوتا ہے اور اسی صورت میں انسان کے اندر لڑائی کا حوصلہ اگرتا ہے اور ظاہر ہے اللہ کے مقابلے میں ایسے کسی حق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کا دعویٰ یہ کر رہے تھے اسی لئے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لئے اٹھتے ہیں تو اللہ بھی ان کو شدید سزاؤں سے دوچار کرتا ہے تو پھر سو ایسے جو لوگ ہیں اگر اس قسم کی جعلت کے لئے اٹھتے ہیں خواہ وہ توفانوں کی طرح ہی کوئنا اٹھیں بالاخر ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں بلبلے کی حیثت کیا ہوتی ہے کہ ہلکی سے اس کو حرکت آئے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس لئے ان کی لڑائی جو تھی ان کے حوصلے تھے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی بلکہ ان کی جنگ جو ہوتی ہے فطرت اور اس کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ہے اور ظاہر ہے جو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے گا اس کے لئے ایسے سزا کا تو حق بنتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو یہ سزا کیوں دی گئی آگے آئیت نمبر چودہ دیکھیں پھر اس آئیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو مزا ہے یہاں چکھو اور جانے رہو کہ کافروں کے لئے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آئیت میں کہ یہ مزا تو صرف اس دنیا کا ہے جو ابھی آپ کو مر رہا ہے جو لوگ آپ لوگ کرتے رہے ہو کافروں سے کہا جارہا ہے کہ جو لوگ آپ لوگ کرتے رہے ہو اس کی سزا تو ابھی آخرت میں بھی ملنا باقی ہے اور آخرت کا عذاب کیا ہی شدید عذاب ہے آپ کو یہاں پہ یہ بتاتے چلوں کہ یہ سزائیں ان کو کیوں دی گئیں اس سزا کی کیا وجہ بنی کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ترہ ترہ کی عذایں پہنچاتے تھے تو حد پار کر جاتے تھے حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پس میں کہنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو جائے فلان لوگوں نے اونٹنی کاٹی ہے اس کا بچہ دان لاکر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو اس کی ان کے پیٹ پر رکھ دیں یعنی اس کی جو اوجڑی ہے وہ لاکر ان کی پیٹ پر رکھ دیں یہ سن کر ان کا ایک ساتھی تھا اقبہ بن ابی معید وہ اٹھا اور وہ اوجڑی اٹھا لیا اور دیکھتا رہا جب نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے وہ اوجڑی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے درمیان رکھ دی حضرت عبداللہ بن محسود کہتے ہیں کہ میں خود ہی یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا کاش وہ کہتے ہیں کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا کافر ہستے اور ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے یعنی کہ ایک طرح سے کہلیں تمسخر اڑا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں ہی پڑے رہے اور سر نہیں اٹھا سکتے تھے وہ کافی بھاری ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو ہیں وہ آئیں اور یہ اوجڑی اٹھا کر اس کو دوسری سائٹ پہ پھینکا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پھر ان کے لئے دعا کی کیونکہ حد ہوتی ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں اور یہ ان کے اوپر گندگی لاکر رکھی جا رہی ہے حالانکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلدی بدعا نہیں کرتے تھے پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی یا اللہ قریش سے نبٹ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ الفاظ درائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدعا کر رہے تھے نا تو کافروں پر گرا تو گزرا کیونکہ وہ سمجھ دیتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بدعا کی کہ یا اللہ ابو جہل سے نبٹ لے عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ عمیہ بن حل عقبہ بن عبی موہید یعنی جو جو اس میں شامل ہے سب سے نبٹ لے تو اور عمرو بن میمون اس کا بھی نام لکھا گیا ہے کہ اس کے لئے بھی بدعا کی تو پھر رضو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدعا کا نتیجہ تھا کہ میدان بھر میں یہ نیست و نابود ہوئے ابن مصور رضی اللہ عنہ جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ذات باری کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بدعا کی تھی نا میں نے دیکھا کہ ان سب کی لاشیں بدر کے کوئے میں پھینکی گئیں یعنی کہ ان کا یہ حال ہوا تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ اسی طرح سے سزاؤں کا حقدار ٹھہرتا ہے یہ تو ابھی دنیا کی سزائیں بتائی جاری ہیں آخرت کا عذاب تو جو ہمیشہ والی زندگی میں ہوگا وہ تو ابھی اللہ کہہ رہے ہیں تیار ہیں یہ یعنی کہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ناؤزب اللہ اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف جو ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے صرف کفار کے لیے نہیں ہر انسان کے لیے پیغام ہے اللہ اور اللہ کے نبی سے جیسے چھوٹے چھوٹے جن چیزوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سود ہو گیا ہے کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے کھلے عام جنگ کے مترادف اعلان کرنے والی بات ہے تو یہ کیا ہے یہ ساری اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے صرف کفار کے لیے نہیں ہے ہمیں بھی اس چیزوں میں بچھتے ہیں جنگ بذر کی اہمیت کا ہم اندازہ اس وجہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس مارکہ میں خود شیطان جو تھا وہ کنانہ کے سردار آزم سراکہ بن مالک کی صورت میں آیا ابو جہل کے پاس آر اور مشرقین نے خوب اس کے دل بڑھائی اس نے جو تھے مشرقین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر جناب کوئی غالب نہیں آ سکتا میرا سارا قبیلہ ہی تمہارے ساتھ ہے ربلیس کے جنڈے تلے بڑا باری لشکر شیعہ دین کا بھی تھا یعنی کہ وہ انسانی صورت میں ان کو ڈال کر لے کے آیا تاکہ ان کی اور حوصلہ افضائی کریں اب شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو شاہی فوج کے دستے تھے جبرائیل و مکائل ان کی کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر شیعہ دین آدمیوں کی صورت میں ہم شکل ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے تھے تو ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو مسئلسے سے ڈال کر جو ہے وہ خوف صدا بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مسلمانوں کے دلوں کو تم مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو تو ادھر تم ان کی حمد بڑھاؤ گئے ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت روب ڈال دوں گئے یعنی کہ دونوں طرف سے اس طرف سے شیطان کی فوج ان کے ساتھ تھی انسانی شکل میں ان کو بڑھ بڑھ کے خوصلے دے رہی تھی ادھر سے کیا تھا قربان جائیں نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کے رب کی ذات پر جو خود ان کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ خود نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تھے فرشتوں کے ذریعے ان کو تسلی دی جاری تھی یعنی دونوں طرف سے یہ اس کی طرف سے شیطان کی فوج تھی وہ تو محض ایک دوقہ تھا صرف وقتی طور پر ان کو بہلا فسلا رہے تھے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعت ساتھ تھی اب کافروں کے لیے یہ سزا دی جاری ہے جو سختی سے ان کو بتایا گیا کہ یہ تو صرف دنیا کی سزا ہے پھر جو ان کو ملی ہے آگے آخرت کی سزا تو بھی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے آیت نمبر پندرہ دیکھیں یا ایوہ اللہ لینہ آمانوں ہے ایمان والوں ایزا لقیدہم اللہ لینہ کا فرودہ فلاتو اللہم الاتبار ہے اہل ایمان جب میدانی جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھنا پھیرنا آپ یہ کہلیں کہ اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے بے شک وہ جنگ ہو چکی آگے کے لیے بھی ظاہر ہے دین اسلام کا سلسلہ اشارت کا سلسلہ چونکہ جاری ہے تو پھر آگے کے لیے یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو میدان جنگ میں سے آپ کو پیٹ پیر کرنا بھاگنا یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں جب تم کافروں سے دوب دوب مقابل آ جاؤ تو ان سے پھر پشت مت پھیرو یعنی میدان جنگ سے بھاگو مت اور جو شخص ان سے کسی ان سے یعنی کہ ان موقع پر مقابلہ کے دوران پشت پھیرے گا ٹھیک ہے سوائے اس صورت کے کے ایک چال کے طور پر ٹھیک ہے جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک تو جنگی چال کے طور پر ٹھیک ہے یعنی کہ کفار کے ساتھ ہمیں حکمتیں وہاں پہ اختیار کرنا ہوتی ہیں کہ وار کرنے کے لیے کس طرف سے وار ہو کیا اس کی حکمتیں ہم لیے ٹھیک ہے یعنی کہ جنگی چال کے طور پر اور دوسرا کیا بتایا ہے کہ اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے ٹھیک ہے یعنی کہ آیت نمبر پندرہ میں تو ابھی دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے ان سے پیٹھنا پھیرنا پھر آیت نمبر سولہ میں یہ حکم ساتھی ومن یولیم یوم اذن دبراہو اللہ متحیزا متحرفا لیکی طال او متحیزا الافیت فقد باء بغضب من اللہ ومأباؤ جہنم وبئسل مسئیر ٹھیک ہے یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس آیت میں یہ ساتھی میں حکم دیا جا رہا ہے سوائے اس کے کہ تم کنارے کنارے چلو یعنی کہ حکمت عملی سے دشمن کو مارو نمبر ایک نمبر دو جب تم اپنی فو سے جا ملنا چاہو ٹھیک ہے ان دو صورتوں کے سوا آپ لوگ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے اگر آگے کہا گیا ہے کہ اگر تم ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت اختیار کرو گے تو خدا کے غضب میں گرفتار ہو گے سمجھ لو تو اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا پھر کیا ہے دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے یعنی کہ اب یہ کہلیں کہ دشمن کے ساتھ جب ہم شدید دباؤ جو ہوتا ہے نا یہ پسپائی ہوتی ہے یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اپنے مرکز کی طرف پلٹنا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے حصہ سے جا ملنا ہوتا ہے ٹھیک ہے البتہ جو چیز آرام کی یہ یہ وہ بگدڑ ہے جو کسی جنگی مقصد کے لئے نہیں بلکہ محض بزلی اور شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس لئے وہ کرتی ہے کہ بھگوڑے آدمی جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کی بنسبت جان زیادہ پیاری ہوتی ہے یعنی کہ وہ مقصد کو سامنے نہیں رکھتے اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھتے اس فرار کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا اس لئے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی اور وہ کون سے ہیں ایک شرک دوسرے والدین کی حق تلفی تیسری میدانے کتال فی سبیل اللہ سے فرار یعنی میدان سے پیٹ پھیر کر باگنا اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لئے تباکن اور اس کے انجام اخروی کے لئے غارتگر ہیں ان میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی کفر و اسلام کی جنگ میں کفار کے آگے پیٹ پھیر کر باگے یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دینے کی وجہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بزدلانہ ویل ہے بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو بکھوڑا پن بسا اوقات ایک پوری پلٹن کو یعنی کہ ایک پوری فوج کو بدحواس کر کے بکھا دیتا ہے یعنی کہ اس کی بزدلی کی وجہ سے اس کے بدحواس ہونے کی وجہ سے یہ جو اس کا اثر ہوتا ہے پوری فوج پہ پڑتا ہے اور پھر جب ایک دفعہ کسی فوج میں بھگدر مچ جائے نا تو کہا نہیں جا سکتا کہ تباہی کس حد تک جا کے ٹھہرے اسی طرح بھگدر صرف فوجی کے لئے تباکن نہیں ہے بلکہ اس کے ملکے لئے بھی تباکن ثابت ہوتی ہے جس کی فوج ایسی شکست کھائی تو اس کے نقصانات کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو اللہ کے سپائی ہیں ہمارے ایمان کا بھی تقاضی ہے نا کہ جو اللہ کے سپائی ہیں وہ کیوں پیٹ پھیر کر بھاگیں ان کو ثابت قدم رہنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ یاد بھی کرنا ہے ورڈ ٹو ورڈ الفاظ معنی دیئے ہوں ہیں نورس کی صورت میں وہ آپ نے خوشکت رائٹ کرنے ساسات میں یاد کرنے سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ